تو ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل کارتیو گلیریم آپ کا سواگت ہے تو دوستو آج کس ویڈیو میں جو ہے وہ ہم یہاں پہ آپ کے لیے ایک نیو نوٹیفیکیشن ایک نیو برتی جو ہے وہ لے کے آ چکے ہیں تو کہاں پہ برتی ہوگی اور کس پرکار کی برتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ دوستو یہاں پہ ڈسٹک بلاسپور میں آپ کی برتی کو آؤٹ کیا گیا ہے پین اور چونکیدار کی برتی ہے اور کہاں پہ جو ہے وہ اس کی برتی ہو رہی ہے تو دوستو ڈی سی آفیس میں جو ہے وہ یہ برتی ہو رہی ہے بلاسپور میں تو جو کوئی بھی ڈی سی آفیس بلاسپور میں برتی جو ہے وہ پین اور چونکیدار کی دیکھنا چاہتا ہے اگر وہ ٹویلتھ پاس ہے ایٹھ پاس ہے تو وہ برتی دیکھ سکتا ہے اور آپ کو جو ہے پتہ ہے کلاس فور کی نوکری جو ہے وہ یہاں پہ میرٹ بیسز ہوتی ہے تو کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ کو دوں گا اور بتاؤں گا کیا انفرمیشن اس میں رہے گی کیا سی اپلائی کرنا ہے کیا ایج رہے گی اپلیکیشن فارم بھی بتاؤں گا تو کمپلیٹ ویڈیو آپ نے آنے تک دیکھنی ہے سو اگر آپ چینل پر نئے تو اپنی چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تو ویڈیو کو ہم دیکھ لیتی ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ پائیں گے کہ ڈپٹی کمیشنر آفیس بلاسپور اور ڈسٹرک بلاسپوری ماتچہ پردیش میں آپ کی ویکینسی کو نکالا گیا ہے تو یہاں پہ دوستو بات کرتا ہوں میں اپلیکیشن جو ہے وہ آپ کی آؤٹ کی گئی ہے تو پی این چونکیدار کی پوسٹیں آپ کی رہیں گی آٹھ پوسٹیں رہیں گی آپ کی پی این کی اور چونکیدار کی ایک پوسٹیں رہیں گی ڈیلی ویجز پر رہیں گی آپ کی اور کیالی جی بلٹی رہے گی تو کمپلیٹ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے آپ کی پوسٹوں کو میں ڈیلی میں بتا دیتا ہوں نیم آف پوسٹ آپ کی پی این رہے گی اور تین سو پچھتر روپے آپ کے پرڈے کے دیے جائیں گی اور ٹوٹل پوسٹیں آپ کی آٹھ رہیں گی بریک اپ پوسٹ کے رہے گی تو اندریزروڈ کے لیے دو پوسٹیں رہیں گی یو آر سپورٹسمن پرسنل کے لیے ایک رہے گی اندریزروڈ اگر ایک سروسمن ہے تو ایک پوسٹ رہے گی اکونم ای ڈی ڈو بلی اس کی ایک پوسٹ رہے گی او بی سی کی ایک رہے گی اور او بی سی ایک سروسمن کی ایک رہے گی اور اسٹی کی جو ہے وہ ایک پوسٹ رہے گی تو کمپلیٹ آپ اس پرکار سے دیکھ پہیں گے کہ پی این کی اس پرکار سے آپ کی پوسٹぇ رہنے والی ہیں نیکس بات کروں میں ایسنشل کوالیفیکیشن کے رہی گی پی این کے لیے تو آپ دیکھ پائیں گے کہ اگر آپ دسمی پاس ہے تو اس میں سمپل اپلائی کر پائیں گے اور یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ تو آپ نے اگر سمپل ٹینتھ یا ایٹھ پاس کی ہوئی ہے اور آپ جو ہیں وہ یہاں پہ ہیماچلی بونافائیڈ ہے ہیماچل کے رہنے والے ہیں تو سمپل آپ یہاں پہ پین کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں نیکس بات کروں میں ڈیزائر ایبل کوالیفکیشن کہہ رہی گی تو اس میں اگر آپ کو ہیماچ اپدیش کے ریتی روازوں کا نولج آپ کو ہونا چاہیے کلچر کا آپ کو نولج ہونا چاہیے سیلیکشن آپ کا کیسے ہوگا تو سیلیکشن آپ کا دوستو میریٹ بیس پہ ہوگا ایجوکیشنل کوالیفکیشن کے میریٹ بیس پہ ہوگا اور آپ کے پندرہ نمبر جو آپ کی ڈوکومنٹیشن ہوگی اس کے لیٹڈ ہوگا وہ بھی میں آپ کو نیچے جو ہے وہ کمپلیٹ یہاں پہ بتاؤں گا تو سمپلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میریٹ بیس آپ کا رہے گا اپلیگیشن فیس کے رہے گی تو دوستو روپے جو ہے وہ آپ کی جنرل کینڈیڈیٹ کے لیے رہے گی اور ڈیٹسو روپے جو ہے وہ ادر کیٹیگری کے اگر آپ کی ہے تو وہاں پہ رہے گی موڈ آف پیمٹ آپ کو جو ہے وہ بینک ڈرافٹ سے کر سکتے ہیں سٹیٹ بینک آف انڈیا سے اور ایج کی اگر بات کروں تو ایج آپ کی اٹھارہ سے پنچھالیس سال ایج رہے گی تو ایج بھی کافی زیادہ ہے تو آپ اس میں سمپلی سے اور پلیس آف پوسٹنگ تو آپ بلاسپور میں ہی آپ کی ڈی سی آفیس بلاسپور میں ہی آپ کی پلیس آف پوسٹنگ رہے گی نیکس بات کریں دوستو چونکی دار کی اس میں بھی تین سو پچتر روپے دن کے ڈیلی ویجز کے ملیں گے ٹوٹل پوسٹ اس میں ایک ہے وہ بھی ایسی کی جو ہے وہ ایک پوسٹ ہے تو آپ دیکھ پائیں گے جو بھی ایسی کی انڈیٹس ہیں اور چونکی دار کے لیے سیم کوالیفکیشن اس میں بھی رہے گی آپ ایٹھ پاس اس میں ہونے چاہیے اور آپ کو نولیج ہونا چاہیے ہمارچ پردیش کی ریتری پاسوں کا اور یہاں پہ موڈ آف سیلیکشن کو اس پرکار سے ہوگا تو آپ کا جو ہے میڈل پاس فولوڈ بائی تو آپ کا جو ہے وہ ایجوکیشن کوالیفکیشن کے اس پر ہی جو ہے وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ دی جائے گی ایپلیکیشن فیسے اس میں بھی جو ہے وہ دو سو روپے رہے گی پھر موڈ آف سیم اس پرکار سے رہے گا تو اگر ہم یہاں پہ آپ ایپورٹنٹ یہاں پہ انسٹرکشن کو پڑھ سکتے ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو یہاں پہ ریڈ کر سکتے ہیں ہم یہ چلتے ہیں اور ایپورٹنٹ انفرومیشن آپ کو بتاتے ہیں کی کیا اس میں نکلی ہوئی ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ کا ایپلیکیشن فرم رہے گا اس کا لنک آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا ایپلیکیشن فرم آپ بھرپائیں گے اس کو اپنے پرنٹ نکال لینا ہے اور اپنے آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ نیم فادر نیم جو اس بیسک ڈیٹیل ہوتی ہے کہ اٹیگری جینٹر موبائل نمبر یہ سب بھر کر آپ نے بلوک لیٹر میں بھرنا ہے پرمنٹ اڈریس بھرنا ہے اکیڈمی کولیفکیشن بھرنی ہے بھون آف آئیڈی مچلی بھرنی ہے یہ سبھی اپنے بھر کے جو ہے اور یہاں پہ دوستو میں بتا ہوں کہ آپ کا میٹرک ویل بھی آپ کے جو ہے وہ یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھ مہیں گے کہ آپ کے پاس بون آف آئیڈی مچلی ہے تو اپنے سیلف اٹیسٹڈ کر کے یہاں پہ یاس کر دینا ہے بیک ورڈ ایریہ پنچائی تھا تو یاس کر دینا ہے آپ نے سیلف اٹیسٹڈ کوپی بھی اس کے ساتھ لگانی ہے اور اگر آپ کے پاس لینڈلیس ہے تو آپ کو یاس کر دینا ہے اگر آپ کے پاس کوئی سرکاری نوکری نہیں ہے تو اپنے yes کر دینا ہے اور یا پر فوٹو کوپی اپنی اٹیچ کرنی ہے اپلیکیشن فرم کے ساتھ پھر آپ کے 40% lite sinde cebel ہیں تو آپ نے کر دینا ہے NSS ہے آپ کے پاس بیپل فیملی سے تو yes کر دینا ہے جو جو ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہوں گے آپ نے yes کر دینا ہے تو اس پرکار سے اگر آپ کے پاس experience ہے تو اپنے yes کر دینا ہے اور وہ جو آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہوں گے اس کو اپنی application فرم کے ساتھ اٹیچ کر کے کہاں پہ جانا ہے یہاں پہ ڈیکلیریشن بھی آپ نے دے دینی ہے اپنے ڈی سی آفیس جانا ہے وہاں پہ جو ہے وہ یہ سممیٹ آپ کے ہو جائیں گے تو اس پرکار سے دوستو آپ کا کمپلیٹ رہے گا اس میں تو جو بھی کینڈیٹ اپلائی کرنا چاہتا ہے وہ یہاں پہ سمپلی اپلیکیشن فارم کو ڈاؤنلوڈ کر کے بھر کے جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو آئے ہو ویڈیو آپ کو اچھے لگے ہوگی تو آج کی ویڈیو میں اتنی سو تھینکیو فر ووچنگ